فرمایا گیا اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ کہ آپ اس چیز کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے تلاوت کا مطلب زبان کی حرکت نہیں ہے بلکہ تلاوت کے مفہوم میں بہت ساری باتیں داخل ہیں عربی میں بولا جاتا ہے جاؤ واحداً تلو الاخر وہ یکے بات دیگرے آئے تو وہاں تلو کا لفظ استعمال کیا گیا جاؤ واحداً تلو الاخر یکے بات دیگرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہے بار بار اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے اس لئے کی تلاوت کے مفہوم میں یکے بات دیگرے ہونا داخل ہیں تو قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کیجئے تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کریں تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچائیں یہ ساری باتیں لفظ تلاوت کے جامع مفہوم جامع لفظ کے اندر داخل تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کو سمجھئے قرآن کے اوپر عمل کیجئے قرآن کو دوسروں تک پہنچائیے قرآن کا پیغام دوسروں تک آپ پہنچائیے یہ ہے ایک پہلا نسخہ تلاوت قرآن کا اور اس کے بعد واقم السلا دوسرا نسخہ ہے اقامت السلا قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کو قائم کیجئے اور اس کے بعد نماز کا فائدہ بتائے گا نماز بے حیائی کی باتوں اور فضول کاموں سے روک دیتی ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بہت ساری برائیوں میں مشغول لیتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی مسلسل نماز پڑھتا ہے اگر کسی برائی میں مقتلع ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے دھیرے دھیرے اس کو اس برائی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا اور آدمی اس برائی کو چھوڑ دے گا ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی نمازی ہے مگر چوری کرتا ہے اس کی عادتیں چوری کرنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر وہ نماز کا پابند ہے تو نماز کی برکت کی وجہ سے وہ چھوڑی شوڑ دے گا وہ یا نماز بے حیائی کی چیزوں اور فضول باتوں سے منکر چیزوں سے روک دیتی ہے تو یہ سوال کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نمازی نماز پوری بابندی کے ساتھ عدا کرتے ہیں مگر وہ بہت ساری برائیوں میں مشغول لیتے ہیں تو اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ دواء آدمی کو فلان بیماری سے روکتی ہے فلان دواء فلان بیماری سے آدمی کو روکتی ہے مگر دواء کے اثر کے لیے تین شرطیں ہیں ایک تو آدمی دواء کو پابندی کے ساتھ استعمال کرے دوسرے داکٹر کے پریسکریپشن سے استعمال کرے اور تیسرے دواء جب تک استعمال کر رہا ہے کوئی ایسی چیز نہ استعمال کرے جو دواء کے اثر کے مخالف ہو اور دواء کے اثر کو زائل کر دے ان تین شرطوں کے ساتھ اگر دواء استعمال کرتا ہے تو اس کا مرض اس کی بیماری دور ہو جائے گی مگر ان شرائط کو اگر نہ پورا کرے دواء کھاتا رہے لیکن اس کو اس کے مرض سے نجات نہیں ملے گی ایسے ہی آدمی نماز پڑھے مگر نماز کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں نہ استعمال کرے تاکہ اس کی نماز متاثر نہ ہو تو نماز کی اہمیت اور نماز کا فائدہ اپنی جگہ ہے مگر جب تک اس کو تمام شرطوں کے ساتھ نہ پڑھا جائے تب تک نماز اس طریقے سے کارگر نہیں ہوگی جس طریقے سے دواء کے شرائط اگر ملہوز نہ رکھ رہ جائیں تو دواء بے اثر ہوتی ہے تو تلاوت قرآن اور دوسرے نماز کا قائم کرنا اور تیسرے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے تسبیحات ہیں تحمیدات ہیں بہت ساری دوائیں ہیں یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں آ رہی ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے قرآن حکم کی تلاوت کرتے رہیے نماز پڑھتے رہیے یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان چین چیزوں کو جن کو ملا کر کے ایک نسخہ بنا دیا گیا ہے ان کو اگر استعمال کرے اس نسخے کو اگر اپلائی کرے تو پورے تین کے اوپر عمل کرنا اس کے لئے ممکن ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا